السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کی لقشہ قرآن کورسوں میں سنی مهمہ پر سنو رہے ہیں سورت عباسہ عباسہ مکہ سورت ہے آیت 42 ہے اس کی ایک رکو ہے اس تو 33 کلمات اور 553 حروف پر مجتمل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عباسہ وطولہ انجا اہو الاما وما یدریک لاللہ یذکا او یذکر پتن فا اہو الذکر وہ پیغنبار تشروح ہوا ہے وہ بیرخی کی ان کے پاس ایک اندھا ہے اس آیات کا اسے مندر کچھ یہ ہے کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ قریشی سردار بیٹھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اسلام کی دعوت دے رہے تھے روایات میں آتا ہے ان کا اتبا شیبہ ابو جہل امیہ بن خالق اور ابی بن خالق ملتے ہیں یہ لوگ جب بعد میں اسلام میں پرغمبر اسلام کے بترین دشمن ثابت ہوئے جسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں نازل ہوئے جب قریشی سردار اسلام دشمنوں کے حد تک نہیں پہنچے تھے اسی طرح سیدنہ عبداللہ بن مقتوم آپ کے پاس تشریف رہے یہ عبداللہ بن مقتوم نابینا تھے سیدہ ختیجہ در جنران کے پپی ذات بھائی تھے اور ابتداء اسلام لانے والے میں صحیح تھے انہیں آتے ہی رسول اللہ علیہ وسلم سے کچھ آئے کا مطلب پوچھا اور جو لوگ اس وقت آف صلی اللہ علیہ وسلم کے مچنیس میں بیٹھے تھے انہیں آپ دیکھ نہیں سکتے تھے رسول اللہ علیہ وسلم کو ناغوار محسوس ہوا اس ناغوار کے اثرات آف صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نمودار بھی ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عبداللہ کی اس ناغوارنے کی توجہ نہ دی سیدہ عبداللہ کو توجہ نہ دینے کی وجہ یہ تھی کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو مومن ہیں میں بعد میں سمجھا لوں گا ابھی تو کہیں قریش کی سردانان آنکے بیٹھے ہیں تو انہیں اسلام کے قریب لانے کے لئے یہ زیادہ اہم ہے اور اگر یہ اسلام لے آئے تو اسلام کو خاصی تقویت پہنچے گی اسی وجہ سے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے قریشی سردان سے مہوے گفتگو رہے ہیں اس وقت یہ صورت نازل ہوئی جسے امام سرمیزی نے مختصر یو ذکر کیا ہے کہ سیدہ عائشہ رجلہ نے فرماتے ہیں اس صورت کے ابتدائی آیات عبداللہ بن اپنی مکتم کے بارے میں نازل ہوئی وہ آپ سے سب کے پاس آئے وہ کہتے رہے کہ یا رسول اللہ مجھے دین کی رات بتائیے اس وقت آپ کے پاس مشکلوں میں سے بڑا عد بھی بیٹھا تھا آف صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یعنی عبداللہ سے عراض کرتے رہے وہ دوسرے مشکل کی طرف متوجہ رہے عبداللہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ میری بعد میں کوئی برائی ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے نہیں اس بارے میں یہ صورت نازل ہوئی اس صورت کے انداز خطاب سے بسائی رائے سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتاب کا روح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے حالانکہ اس اعتاب کی بیشتر حصہ کوئی روح سخن قریشی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا پھر آف صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کچھ اعتاب نازل ہوئی اس کا انداز بھی عجیب ہے پہلے آیت میں سیخہ واحد متقل غائب استعمال کیا گیا ہے یہ تیسے آیت میں آف صلی اللہ علیہ وسلم کا برائی رات مخاطب کیا گیا ہے جس سے پہلے جس سے کلام حسن پیدا ہو گیا اور دوسرے اعتاب کے انداز کو انتائی نانم کر دیا گیا اس اعتاب میں آف صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت حق کی تبلیغ کے طریقے کار پر تنقید کی گئی کہ اصولاً دعوت کے لیے توجہ اولین مستحق ہوئی ہوتا ہے جو خود بھی ہدایت کا تعلیم ہو اس واقعے کے بعد آف صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عبداللہ بن عمر بن مکتو کی سے بہت بہت تازیم و تقریم سے پیش آتے تھے اور فرمایا کہتے تھے خوش حاملیت اس شخص کے جس کے بارے میں ناندرہ نے مجھے اعتاب نازل فرمائے آپ سے سمجھیں مدنی زندگی میں کئی بار آپ کو مدینہ میں اپنا نائب اور حاکم منایا آپ جہاد بغیر کے سلسلے میں مدینہ سے باہی چاہتے تھے آپ نابینا ہونے کے باوجود جہاد میں امنان حصہ لیا گرتے تھے اور آپ وہ فارو کی جنگ میں جنگی کاسیہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے یعنی کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی الٹ کر دی اس حوالے سے کہ کہیں کسی بھی سٹیٹس کو اپنی ذہن میں مت رکھے ہدایت دیتے وقت ہدایت پہنچ جاتے وقت کہیں امیر ہے تو کہ آپ ان کو تدارت ہو جو دے رہے ہیں اور کہ غریب ہے تو اس کو منع کر رہے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ کے کلام ہر ایک کے لئے ایکول ہے چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے تھے نبی نہ تھے تو ہو سکتا تھا آپ کی طرح توجہ سے وہ زیادہ مستفید ہو جاتے اور کیونکہ وہ تلبیس آدھ کے لئے کے آئے تھے ان کی نیت ہی کہہے ان میں اضافہ تھا تو اللہ رکھتے ہیں شاید ان کی نصیت پر عمل کر کے وہ آپ کی نصیت پر عمل کر کے اپنی نفس کو زیادہ باقی ذکر کر لیتے ہیں اور دوسرا یہ اس نے بھی انہوں کو نظر انداز کر کے جن لوگوں سے ہزائیت کے تمارے آپ رکھتے ہیں وہ ایسے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات بھی سنتے ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑا احسان کرے ہیں اس بات پر قبول کرنا تو دور کی بات ہے ایسے لوگوں راہے راست پر لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری سے ان لوگوں تک اللہ قرار پر کام پہنچانا ہے تو یہ ہمیں بات کلیر کر دی گئی کہ کیا ہے ہدایت سب کے لیے ہے اور ایسے لوگوں سے بچ کے رہے ہیں جو آپ کے بات کو احسان سمجھ کے کر رہے ہیں اندہ ہونے کے باوجود وہ کیا ہے اس نام کے باتیں سمجھنے کے لیے آپ کے پاس آئے اس کے کوئی ہاتھ پکنے والا بھی نہیں تھا اسے یہ بھی اندہ سے تک کہ کسی چیز سے تکر نہ کھا جائے مگر پھر بھی وہ آپ سے سب کے تک پہنچا جو شخص بھی پروائی کرتا ہے آپ اس کی ادائی کے پیچھے پڑے ہیں حالانکہ اگر وہ نہیں سمرتا تو آپ پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے مگر جو شخص کوشش کر کے آپ کے پاس آیا ہے وہ ڈرتے ہیں کہ آپ دوستے رسلت پڑتے ہیں ایسا ہرگز نہیں چاہیے یہ قرآن کو ایک نسیت ہے جو چاہیے اسے یاد رکھے تو کیا ہے وہ حق کی طلب میں کسی چیز کا خوف رکھے بغیر ہی کہ وہ آگے حالانکہ وہ نابی نہ تھے آپ سے تک پہنچیں وہ اس محنت اور تلبیس آجے کی قدر کرنی چاہیے تھی اس کی طلب میں توجہ ہونا چاہیے تھے آپ کو یہ قرآن ایک نسیت ہے جو چاہیے اسے یاد رکھے یہ قرآن کی عزت وقت کے انصار ایسے مغرور اور صفروں کے ماننے پہ نہیں ہیں اگر یہ لوگ قرآن کے نسیت پہ عمل نہیں کرتے تب نہیں نقصان کریں گے قرآن کو کیا پرواہ ہے نہیں آپ کو ایسے لوگ کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت ہے ذکرہ کے ماننے یہ بھی ہو سکتا ہے جو اس چاہے اسے نسیت حاصل کریں اور یہ بھی کہ جو شخص چاہے قرآن کی نسیت کے باتوں کو ہر بات تذکرہ گیتے لیں اور یہ بھی کہ قرآن کا دبانی یاد کر لیں غرض قرآن کو پڑھنا اور اس کے نسیت پہ عمل کرنے اسے دبانی یاد کرنا سب سے بڑے عجر و سواب کی کام ہے جیسے کہ حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے یہ قرآن ایک نسیت ہے جو چاہے اسے یاد کر لیں سجدہ اشارہ جنہاں فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن پڑھتا ہے اس کا حافظ ہے وہ قیامت کے لئے لکھنے والے معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا اور جو قرآن کو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اسے پڑھنا اسے مشکل ہو جاتا ہے وہ اس کے لئے دوہرہ عجر ہے تو وہ کہیں قرآن کے لئے قرآن کو یاد کرنے کا ایک الگ درجہ ہے اور قرآن کے پڑھتے ہوئے مشکلات کو اٹھانا یہ آپ کے جبان پر نہیں چرڑا ہے ایک الگ جبان ہے تو اس پر بھی عجرد لگ دیا اللہ تعالیٰ نے فی صحوفی مقرمہ مرفوعات متاہرہ بی عیدی سفرہ کرام بررہ قدل انسانما اکفرہ فی صحوفی مقرمہ وہ قابل احترام صحیفہ میں درجہ ہے مرفوعات متاہرہ جو بلند مقام پر لکھے گئے ہیں بی عیدی سفرہ اور پاکیزہ ہیں ان کا قاطبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں بی عیدی سفرہ کرام بررہ جو بڑے بذلگوں نے ایک وقان ہیں تو یہ کہے اس قرآن کی مزید عظمت کشاند کو بیان کیا جارہا ہے کہ آپ اس کی آیاد لوہی مفوظ میں ساتھ و اسمانوں کے اپنہ حیر معزز بلند مرتبہ اوصاف ستھے صحیفہ میں درجہ اور زمین پر مخلص اور ایمان دالو اور اس کے عراقنہ عزت و احترام و تقدیز سے تطہیر کے ساتھ اونچی جگہ پر رکھتے ہیں اس قرآن کی بہت ویلیو کرتے ہیں اس قرآن کی بہت عزت کرتے ہیں اس کو کہے عزت و محترم جگہ پر رکھتے ہیں بہت تک اس کے پاکیسی کا خیال رکھتے ہیں بی عیدی سفرہ اس صفر اس کتاب کو کہتے ہیں جو حقائق کو بے نکاب کر دیتی ہو اس فار یعنی تورات کی شرعہ و تفاصل صافر وہ شخص ہے جو ایسی تحریر کرتا ہے یا لکھتا ہے اس الفاظ کا اطلاق الہامی تحریر لکھنے والے فرشتوں اور انسانوں پر ہوتا ہے جیس نامہ احمال لکھنے والے فرشتوں پر بھی مطلب یہ کہ قرآن کو لکھنے والے نہاید معزز اور بزرگ فرشتے ہیں اس کے مواقع بھی ناہید حاصل ہوتی ہیں یہاں بھی اور آراخ میں لکھنے اور جمع کرنے والے دنیا کے بزرگ تحریر پاکیزہ باقباز نیکوکار اور فرشتہ صیرت انسان فرشتہ صیرت انسان ہی ہیں جنہیں اس قرآن کو ہر قسم کی کمی بیشی تحریف اور تبدیل سے پاک رکھا گویا قرآن جیسے عظیم و شان کتاب اس بات سے بددرجہ بلان ہے کہ اسے متقبی کافر کے سامنے پیش کر اس کی خواہش ہے کہ اسے شرف قبولیت اتا کریں کیونکہ قرآن ان کا محتاج نہیں ہے وہ اس کی محتاج ہیں یہاں اس پوری آیات سے ہمیں کہا بھائیں کہ قرآن کی ویلیو کیا ہے قرآن کلام کی ویلیو کیا رکھتا ہے قرآن ایسا کتاب کی ویلیو رکھتا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جس کے کے بارے میں کہا ہمیں سوچنا چاہیے اور الحمدللہ کہا ہم لوگ اس کی بہت عزت کرنے والے لوگوں میں شامل ہوتے ہیں ہر مسلمان کہے اس کی عزت کرتا ہے اس کو ویلیو کرتا ہے اس کو سمجھتا ہے کہ یہ رب کا کلام ہے اپنے گھروں میں انچی جگہوں پر اس کو سجا کر رکھتا ہے تو کہے ہر انسان اس جیز کی اس کلام وہ ویلیو کرنے والا ہے جو بڑے بزر کو ان کوکار لوگ ہیں لانت انسان پر کہ وہ کیسے منکرین حق ہے اور اللہ نے اسے کسی سے پیدا کیا نطفے سے اللہ نے اسے پیدا کیا پھر اس کی تقدیم قرر کر دی تو یہ آیات ان تمام انسان کو مخاطب کیا گیا ہے اس سے مراد تمام انسانوں کی اخصر یہ قرآن جو لانے والے کافر ہیں اور یہ قرآن کا مخصوص و محضبان انداز اختتاب ہے لیکن منکرین حق زد میں آ کے مزید چڑنا جائیں بلکہ اصل حقائق پر غور و فکر کریں یہ کیا ہے یہ کیسے منکرین حق ہے تو اس کے ایک معنی تو وہ ہے جو ترجمے سے واضح ہے یعنی وہ کس کی زیادہ حق کیا نکار کرنے والے ہیں یہ کہ کہ وہ کیا چیز ہے جس نے اسے کفر و عمالہ کیا ہے آخر وہ کس بل بوتے بلہ کی آیات کا نکار کرتا ہے اس کے نہ شکری کرتا ہے یہ کیا ہے اللہ تعالی نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا کیا اس نے کبھی غورت نہیں کیے نطفے سے اللہ نے اسے پیدا کیا پھر اس کی تقدیر مقرر کر دی یہ کیا ہے وہ اگر چاہ سوچتا ہے کہ وہ اس چیز سے پیدا ہوا کہ جگہ ابو بڑی فواہ کے نطفے سے بچہ بنا کہ کس بے بسے کی حال میں ماں کے پیٹ میں بسے باہی نکلا تو اسے ہرگز یہ جورت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے خالق کے مو کو آئے اس کا کلام سنگا اس کا انکار کر دے پھر جب وہ ماں کے پیٹ میں نشن اماں پا رہا تھا تو اس کی تقدیر تیہ کر دی گئی تھی اس کے عمر کے تی ہوگی وہ کہاں مرے گا کہاں دفن ہوگا وہ تنگدس ہوگا یا خوشحال رہے گا اسے ایمان میں یسر آئے گا کہ نہیں وہ کفر کے حال میں مرے گا یا ایمان کے حال میں یہ سب تفصیلات و رحمے میں مادے میں ہی تیہ کر دی گئی تھی اور اس مقررہ تقدیر کے آگے وہ بلکل بے بس ہے لیکن باتوں کے باوجود واللہ کے مقابلے میں اگر تا وہ کفر کرتا ہے اور پھر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے راستہ بھی آسان کر دیا اس سے کیا مراد ہے اس سے یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ماں کے پیٹ سے باہر آنا ہے اس کے لئے آسانہ بنا دیا جب میں اہمی مادے میں بچے کی نشمہ پوری ہو چکی ہوتی ہے تو ماں اس کو پیٹ سے باہر نکانے کے لئے بے قرار ہو جاتی ہے اور جب تک ہی جنہ نے اسے قرار نہیں آتا راستہ تنگھونے کے باوجود اللہ تعالیٰ وزہ ہمارے کے وقت اس راستے میں اتنی نچک پیدا گئے دیتا ہے کہ ماں کے لئے اس کا جنہ آسان ہو جاتا ہے دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام میں سے قوت اتا کر دی اور استطاع مہیغت دی کہ وہ دنیا میں موجود وسائل اسباب سے کاملے کے اپنی زندگی کو سا سکے اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے خیر شرک کے دونوں راستے سمجھا دیئے اس کی فطرہ نوی یہ تمیز رکھ دی گئی کہ کیا ہے انبیاء اور رسولوں کتابوں کے ذریعے بھی سب کچھ سمجھا دیا کہ اس اختیار یہ دیا کہ جو راحت چاہے وہ اختیار کر لے پھر جو بھی اختیار کر لے انبیاء اسے راستے کو اس کے لئے آسان کر دیتے ہیں اور اس کی توفیق عطا فرماتے ہیں سمجھا اماتا حفر اکبر اسے موت دی پھر اسے قبر میں رکھا سمجھا ازا شہان شہرہ پھر جب چاہے گا دوبارہ اٹھا لے گا اٹھا کھڑا گئے گا کللہ نمہ یخزی ماما اسے موت دی پھر اسے قبر میں رکھا ایک ایسا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو موت دینے ابھی اس کا حسان ہے اسے قبر مہیا کرنا بھی اس کا حسان ہے موت کے حسان ہونے گندہ اس بات سے لگائے جا سکے جب ایک بیمار بستے پر مرک پر بڑا ایڈیاں رگڑا ہوتا ہے تکلیف سے سخت بیتاب ہوتا ہے مگر اسے موت نہیں آتی گھر والے اس کے مرک کے وجہ سے الگ پرشان ہوتے ہیں بیمارے پر بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے کوئی دوسرے کام کرنے کے قابل نہیں رہتا اس لکھ صرف دل سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ مہینے والے کا موت آجائے تاکہ اسے بھی تکلیف سننے جاتا اسے حاصل ہو جائے اس کے گھر والوں کو بھی پچھانے سننے جاتا مگر اگر انسان کو موت نہ آتی تو یہ زمین بنی انسان پر مزید تنگ ہو جاتی اسے تو اللہ تعالیٰ کا انسان قبر مہیا کرنا روئے زمین میں اس کے وجود کو خط گائب ویدنہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے ونہا جہاں یہ بات مہیت کے روائے کے ان کی ناقابل فراموش صدمہ ہوتا ہے تو ماننے کے بعد مہیت کے جسم میں ہونے والے تغیرات کو دہنا برداس نہ کر سکتے ہیں اور زندگ سامنے لاش کے بھی ہوتے ہیں ان کے لئے مزید صدمہیں جان کام بن جاتی ہیں واضح ہے کہ قبر سے مناسب زمینی کرائی ہی نہیں بلکہ سمندر کی گرائی آگ اللہ اور دلین دو کا پیٹ اور سب قبر کے حکم بھی داخل ہیں تو مائیت کے انشاء 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 روا یعنی جس طرح انسان اپنے پیدا ہوگونے اور ماننے کے بعد ماملے میں بے بس تھا اسی طرح دوبارہ پیدا اس کے معاملے میں بھی اللہ کی حکم انشاء بے بس ہوگا اسے نہ پیدا ہونے کے وقت پوچھا گیا تھا لیکن کہ تم نے پیدا ہونا چاہتے ہو تو تمہیں پیدا کرتے ہونا نہ کریں اور نہ موت کے وقت پوچھا جائے کہ تم موت چاہتے ہو تو کیا کسی معاملے میں انسان کو اپنے اختیار نہیں ہے اسے طرح دوبارہ جو پیدا ہوگا اٹھے گا تو کیا اس وقت بھی ان سے پوچھا نہیں ہے کہ اس کوئی مرضی نہیں ہے یہ بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ سٹیپ بے سٹیپ واقعات ہوتے رہیں گے اسے زندگر کھڑا کر دیا جائے گا ہرکس نہیں جس بات کے جو حکم دیا گیا تھا اس نے قطن پورا نہیں کیا اسے حکم تو یہ دیا کہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرمہ بردار بن کر رہے گا یہ حکم اس کی فتر میں وضیعت کر دیا گیا تھا اسے پرغمبروں اور کتابوں کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا تھا کہ اگر چاہ وہ مردہ جائے والا ستحال پر غور بھی کرتا ہے تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ کے فرمہ بردار بن کر رہنے میں کہ سوال کوئی چارہ نہ ہوتا گا مگر اس نے انتقاضوں کو پورا بھی نہ کیا اور بعض مفسرین اس آیت کو ایک الگ مستقل آیت سمجھنے کے بجائے صاحب کے آیت سے ملبوط کر دیا اس آیت کا مطلب یہ بھی عن دیا کہ اللہ جب چاہے زندہ گر کے اٹھائے گا لیکن ابھی ایسے بھی نہیں کیا جا سکتی کیونکہ ابھی اس دنیا کی عبادی و قائنات کی تغیرین سے مطلب اس کا جو تشدہ حکم ہے وہ ابھی اس نے پورا نہیں کیا ہے انسان کو چاہیے چاہیے کہ ایو اپنی کھانے کی طرف دیکھے ہم نے اس کے پانی برسایا پھر عجیب طریقے سے زمین کو پھارا تو اس میں ہم نے ناش کو بھی ہوگایا اور انگور اور ترکیاریاں اور زیتونوں کو جور اور خانے باغوات اور پھلوں چارہ بھی ہوگائے انسان کو کیا چاہیے اپنی کھانے کی طرف دیکھے کیا دیکھیں کہ کیسے وہ زمین میں کیا چیز رالتے ہیں اور کیا چیز نکلتی ہیں انسان اگر اپنی کھانے کی چیزوں پر غور کر لیتا تو اسے اپنی پروردگار کی ناشکری کی کبھی جورت نہ ہوتی انسان کے کام صرف اتنا ہے کہ وہ زمین میں سطح زمین سے تھوڑا سے نیچے بیج دبا دیتا ہے اس کے بعد اس کا کام ختم ہو جاتا ہے خواہ انسانی کام زمین میں حل چلا کے کرے یا کسی دوسرے ذریعے سے کرے زمین پر بارش پشلانا اللہ کا کام ہے یہی بارش کا پانی کبھی ندی نالوں کے دریاؤں دیں دوسرے حاصل ہوتے کبھی چشموں کھونوں سے بہر وہ بارش پانی بارش کیا ہی جمع شدہ پانی ہوتا ہے اور پھر اللہ تعالی نے اس سے کیا کیا چیزیں اگا دیتا ہے انگور ترکانیاں زیتون کھجور باغات گنے باغات بھل اوچارہ امام کی تمام جیدے سے اکتی ہیں کہ پانی ہوتا زمین کے پر کی سطح جب مل جاتی تو ایسی مٹری میں اللہ تعالی یہ خاصت پیدہ غیدر کے وہ بیج کو کھول لیتی ہے اس مدعہ و بیچاند بیج میں زندگی کے نمک پیدا ہوتی ہے اور وہ کمپل کی شکل اختیار کر لیتی ہے پھر اس نظر مناسب کو کمپل میں جو ہوا ایک معمولی سے چونکے کی برداست نہیں کر سکتی اللہ تعالی نے اس میں اتنی قوت بھر دیتے کہ وہ کمپل دو تین دن بعد اوپر سے ملوی زمین کو پھار کے زمین کے اندر سے یوں بائی نکلاتے جیسے بچہ ماں کے پیر سے بائی نکلاتا ہے پھر یہی راستہ مکمل پودہ یا تناوات درخت بن جاتا ہے اب سوال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالی نے زمین میں اس جس کی استطاعات نہ رکھی ہوتی تو اس کام کے لیے نہ چنا ہوتا زمین کو وہ کم نہ دیا تو بیش میں وہ تمام خصوصیت نہ رکھتا جو اس پودہ یا درخت میں تھی یا بارش ہی نہ بس آتا تو کیا انسان کے پاس کوئی ایسا زدیہ تھا جس سے وہ اپنی خوراق حاصل کر سکتا تو اللہ تعالی نے ہر طرح کی نباتات اس کے لیے پیدا کہتے ہیں مطالع اللہ کم ولی انامکم کہ سب کے رشت تمہارے تمہارے میں مویشہ کے لیے سمانی حیات ہے تمہارے لیے کیا ہے حیات بخش اشیاء اکھا دی اس سے پہ مزید احسان دی کہ ایسے اشیاء پیدا کیجئے حیات بخش ہونے اکثر ساتھ خوشگوار زندگی اور مزددار بھی ہیں تاکہ خوشگوار لزید اور مزددار بھی ہیں تاکہ انسان ایک ہی طرح کی خوراق سے اکتانا جائے اس کے لیے طرح ترح کی سبزیت اکھا دی اسے ایسے پودے بھی بھائی جس انسان روگان حاصل کرتا ہے جیسے کہ کیجئے تو ان سے تیل حاصل کیا جاتا ہے وہ ایسے انواق سرسوں سے تیل حاصل کیا جاتا ہے سرسوں کا پودے سے ایسے انواق سام کے پھل جن کی کھانے سے اس سے لزت و سرور حاصل ہوتا ہے حاصل ہونی وہ کا زیادہ بہترین حصہ تو انسان کی خوراق میں بننا اور جو حصہ اس کے حصہ سے نکارہ رہ جاتا ہے وہ اس کے مویشی کی خوراق بن جاتا ہے دیکھئے قلو درختوں کی پھلوں کی پکنے میں زمین سمندر سر جھوائے چاند کی چاندی کئی دوسرے اشیاء اپنے اپنا فریضہ انجام دے رہی ہیں تو تو اب جا کے انسان کو کھانے کا خوراق ملتی ہے اور یہ سب چیزیں ادھا کی پیدا کرتے ہیں اور اسی کے حکم کے مطابق اپنے فرائض بجاہ لارہی ہیں پھر بھی انسان ایسا ناشکرہ ہے کہ اپنے پروردگار کے موک آنے لگتے ہیں وہ انسان اس حصہ کی سلطے میں لگے کس قدر محتاج ہے کہ غیر اللہ تعالیٰ کچھ عصے سے کلی بارش پر سا نہ روک دیں تو انسان اس کے علاوہ زمین پر بسنے والے تمام جاندار مخلوقات کا عصہ حیات تنگ ہونے لگ جا رہے ہیں اتنی نشانیاں بتا دینے کے بعد علیہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں فریضہ جہا تھے کہ جب تم میں سے کسی کو کیا ہے جب آئے گی ان کانوں کو بہرہ کر دینے والی کہ جب آئے گی یعنی قیامت کا ذکر پیچھے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا ذکر کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو زیادہ بتانے کا کہ انہوں نے کس طرح بھی رخی کی تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح صدارا اور پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح متوجہ کیا تم لوگوں کو کہہ تم اپنی پیدا کرنے کی پیدایش کو تو دیکھو تم کہاں سے پیدا ہوئے ہو اور پھر کہاں سے تم اٹھے ہو اور پھر کہاں تم نے جانا ہے اور پھر کہاں سے تمہیں دوبارہ اٹھنا ہے اور پھر اس کے بعد تمہیں جو کون کون سی نمت نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے کون کون سی چیزیں تمہیں اتا نہیں کی کون سے پھل کون سے سبسیاں کون سے کیا کچھ نہیں اتا کیا تمہیں اور اس کے لیے تاری کائنات کو انسان کے لیے تابع بنا دیا کہ کیاں وہ کام کر رہی ہیں زمین میں میز ٹاڑو بھی زمین بھی جگا رہی ہے بارش پانی دے رہی ہے تو کہ تمام کی تمام چیزیں انسان کی ایک طرح کے خدمت میں لگی نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود انسان کا روئی ہے دیکھئے اللہ تعالیٰ سے اس کتاب سے اس کلام الہی سے وہ کہے آخر سے غافل ہونے سے تو وہ کیسے اس چیز کو چکلا سکتے ہیں کہ وہ کہے ایک دن یہاں سے چلا جائے گا پھر اللہ تعالیٰ اسی چیز کا ذکر کر رہے ہیں اصواخہ کہ پیتے باوائی کنچے کی بہرہ کر دینے والی اصواخہ ایسے باز کو کہتے ہیں جو کانوں کو بہرہ کرتے ہیں ایسے سخت و قرخت عباس ہوگی جسے کاموں کے پردے پھڑ جائیں گے اصواخہ سے مراد قیامت ہے اور یہ کہ پہلے نفخہ شروع کے وقت ہوگی اور جب یہ قیامت آ جائے گی اس کا منظر کیا ہوگا اور جب کانوں کو بہل کر دینے والی آ پونچے کی تو آد بھی اس دن اپنے بھائی سے بھاکتے ہیں اپنے ماں باپ سے اپنی بیوی اپنے بیٹوں سے بھاگے گا اس دن ہر شخص کی احسنا عدد ایسی ہوگی جو اسے دوسروں سے پہ برواہ بنا دے گی اس دن کو چہرے چمک نمک رہی ہوں گے ہستے ہو خوشکورم ہوں گے اور کشی روپے زمگرد پڑی رہی ہوگی اور سیاہی اچھا رہی ہوگی اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو کافر عبت کردار ہیں کہ کیا ہے وہ دن ایسا سخت ہوگا انسان اپنے عزیز و اقارف سے بھاگے گا افتلا ہوگا وہ چاہے کہ اپنے عزیز و اقارف کو فکاریں لیکن وہ بھی اپنی اپنی مسئیبت میں گرفتار ہوں گے یعنی یہ خطرہ ہوگا کہ ہم تو خود مسئیبت میں پڑھیں ہیں کہ یہ بھی ہم سے مدد کے لیے نہ بلا لیں اس لئے ہر ایک دوسرے سے بھاگنے کی کوشش کرے گا وہ دوسری وجہ بالخصوص مجرمہ سے تارک رکھتی ہے وہ اپنے عزیز و اقارف سے اس لئے دور بھاگیں گے یہ دنیا میں تو وہ گناہوں کی کاموں میں دوسرے کے مددگار بنے ہوئے تھے آج ایک مجرمی دوسرے کو عزام یہ عزام نہ دینے لگیں کہ میری گمرائی کا سبب تم ہی ہو اس لئے ہر قریبی اپنے دوسری قریبی سے دور دور ہی رہنے کی کوشش کرے گا اس دن ہر شخص کی آیت ایسے ہوگا جو دوسرے سے پیپر باہ کرتے گی اسے یہ کیا ہوگا اس آیت کی بہترین تفسیر جو کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ سے سنویں 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 لوگ میدانہ شہر میں ننگے سر ننگے بطنوں بے خطنا کٹھے کیے جائیں گے ایک عورت سعیدہ آئی شہر جنرل نے نبی پاکستر سے سبب پوچھے کہ ہم ایک دوسری قصة تنہ دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ایفنا عورت اس دن ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی جو اسے دوسروں سے غافل کر دے گی پتہ سختنین دن ہوگا کہ کیا ہے انسان ایک دوسرے کے بالمین اللہ پر واہ ہو جائے گے کہ کیا ہو رہا ہے وہ جو ہی ہو میں اسے مستفیرہ وہ اسے دن میں کچھ لوگ کیسے ہوں گے یہ کہیں خوش ہوں گے دو کروہوں میں بٹے وہاں پر لوگ ہوں گے کچھ خوش ہوں گے اور کہیں ان کی خوشی ان کے چہروں سے نمائے ہوگی ہشاش بشاش ہوں گے اور یہ کون ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فرما برطالو جنہوں نے دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری آج وہ کہیں ہشاش بشاش کھل کھلاتے مسکراتے ہوئے ہوں گے اور دل میں مسررت کے لہر دوڑی ہوگی اور کچھ لوگ کیا ہوں گے ان کے چہروں کے ہوایاں اوڑ رہی ہوں گی کیوں اوڑ رہی ہوں گی کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم اب زندگی میں اپنی مرضی کر کے آئے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کر کے آئے اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کتنا ویلیو کیا ہے اور کتنا اس کو اوبے کیا ہے کتنا اس کو مانا ہے وہ سب جانتے ہوں گے اپنے آمار کو وہ خود جانتے ہوں گے اس وجہ سے ان کے شہرے بے رونک ہوں گے فق ہوں گے اور ان کے دل جانتے ہوں گے کہ ابھی ان کے سامس کیا ہونے مالا ہے اور لائکہ حمل قفرت الفاجرہ اور یہ اللہ کی نافرمان مبارکہ دار لوگ ہوں گے وہ یا لوگوں میں بٹنے سے پہلے پہچانے جائیں گے کہ کون شخص کی اس گروہ سے تعلق رکھتا ہے تو وہ دن اتنا سخت دن ہوگا اور اس دن کو جھٹلانا کہ اپنے آپ کو کہیں ایک خواب میں چھوٹے خواب میں رکھنے والی بات ہے کہ آپ اس حقیقت تو جھٹلا رہے ہیں کہ کہ وہ دن آنے والا ہے آج عمومن آخرت کے قیامت کی باتیں لوگ کیوں نہیں پڑھنا چاہتے ہیں نہیں جب آئے کی تو دیکھے جائے کی تو اللہ علیہ نے بتا دیا کہ جب وہ آئے گی تو کیسے آئے گی کہ ساخہ ایک آواز ایسی ہوگی کہ کان کے پڑھتے تک پھار دے گی جب کان کے پڑھتے تک پھار جائیں گے تو باقی اس کے مصیبتیں اور باقی اس دن کے مشکلات کیا مشکلات ہوں گی وہ دنیا میں کوئی مشکل آئے ہوگی ہے کوئی ہمارے اپنا ایسی دوکاری ہمارے ساتھ چھو جائے تو وہ مشکل کس حد تک اور بڑی مشکل بن جاتی ہے وہ انسانوں کی تک دکھی کر دیتی ہے لیکن وہ مشکل کیسے مشکل ہوگی جب آپ کے اپنے عزیز اور کارپاہ سے بھاگ رہے ہوں گے کوئی ایک دوسرے کی طرف دیکھے گا بھی نہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے کچھ مانگ لیں یا ہمیں کسی چیز کا الزام دے دے گی کہ ہم اس کی وجہ سے بھٹک گئے ہیں تو یہ وہ چیز ہے جس سے کیا ہم اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے جب لوگوں سے معاملہ کریں جب آپ سے معاملہ کریں تو کیا اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ وہ ایک دن آنا ہے جہاں ہم نے ان تمام چیزوں کا حساب دینا ہے اور پھر کہے تو ہر انسان جانتے ہیں کہ وہ کیا کٹھا کر کے لے کے چاہ رہے ہیں ہر کوئی اپنا خود محاصبہ کر سکتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے وہ رب کے ساتھ کیا معاملے لے کے چل رہا ہے وہ لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ لے کے چل رہا ہے وہ اپنے فرائز کا کتنا پابند ہے اور حقوق اللہ بعد کا کتنا پابند ہے یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو انسان حضرت تمہیں کا قول ہے نا کہ محاصبہ ہونے سے پہلے اپنا محاصبہ خود کر لو کہ وہ وقت جب تمہارا حساب لیا جائے اس سے پہلے تم اپنا حساب خود کر لو آج کہ کیا ہے تم نے کیا کٹھا کر کے دیکھے جا رہے ہوں کیا کر رہے ہو تم اس زندگی میں اس زندگی کے وقت کو کہاں پہ گزار رہے ہو یا جو بات ہم نے پڑھ لی یا اللہ تعالیٰ دنیا میں آنے سے پہلے ہی یہ ہماری تقدیر لکھ رہی ہے ہماری ابر لکھ نہیں ہے ہم مر جائیں گے کہاں دفن ہوں گے ہم تنگ درست ہوں گے خوشحال ہوں گے تو جب یہ چیزیں لکھے جا چکی ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے اپنے عمل کو دیکھنا ہے یہ ہمارا عمل ہمیں کس راہ پہ لے کے جا رہا ہے کس طرف ہم یہ عمل لے کے جا رہا ہے کہ ہم کس راستے پہ چل رہی ہیں اور آخر اس چیز کو ہمیں یقین ہیں پختہ ہم جب اسے قرآن پڑھ رہے ہیں ہم مومن ہیں ہم اس چیز کو مانتے ہیں کہ ہر انسان میں اس دنیا سے آ کے واپس چلے جانا ہے موت زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے موت زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ کیا انسان نے اس کو چھوڑ کے چلے جانا ہے چاہیے جتنا پیسہ کمال ہے چاہیے جتنی ایفرٹ کر لے یا چاہیے دین کے حوالے سے بھی جتنا آگے مرضی چلا جائے دونوں لوگ چاہیے ذہنی جسمانی اور خوشحالی ممالی و خوشحالی کہ جتنی ترقیوں کر لیں آخر کو موت آ جائے گی وہ موت جب آتی ہے وہ یہ نہیں دیکھتی کہ فلان کتنے پیسے والا ہے فلان کتنے صحت مند ہے وہ فلان دینی رہا سے کتنی خدمت دیکھ رہا ہے نہیں موت ایک وقت لکھا جا چکا ہے اور جب موت آئے گی تو اس وقت اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا اس ٹائم میں اس وقت میں مجھے موت آئے تو کیا میں تیار ہوں یہ بس ایسا کیا ہے کہ میں کیا جو رب کو دکھا سکوں یا میرے پاس ایسا کیا ہے کہ میں اس دن کی سواخہ سے در سکوں اس سے بچ سکوں اس سواخہ سے بچ جاؤ تو آج ہمارے پاس ہے وقت کہ ہم اپنے آپ کو صدھار لیں اور پھر اللہ تعالی کی نعمتیں ہیں اللہ تعالی کی نعمتوں سے رب کو پہچاننے شکر گزار بن جائیں ایک چیز نہیں ہے ہمارے پاس تو دوسری چیز اللہ تعالی نے لازمی ہمیں دی ہے ایک چیز میں کمی رکھئے تو دوسری چیز میں دوسروں لوگوں سے زیادہ دیا ہے تو یہ شکر گزاری لے کے آئیں اپنی زندگیوں میں یہ کیا ہے اس چیز پر غور و فکر کریں کائنات پر غور و فکر کریں سورج نکلتا ہے کس کے لئے بارش پر برستی ہے کس کے لئے چاند نکلتا ہے کن کے لئے زمین بیچ روے میں سے پودا ہوگاتی ہے تو کس کے لئے ساری کائنات اللہ تعالی نے ساری کائنات کے نظام کو کس کے لئے لگا رہی ہیں انسانوں کی خدمت کے لئے انسان سے توقع کی وہ کیا کرے گا رب کی عبادت کرے گا اللہ تعالی کی عبادت میگے اللہ تعالیٰ خود چاہے گا مانے گا لیکن کیا ہے آج ہم اس کو بھول کے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دن پھر کیا ہوگا معاملہ ایسا ہوگا کہ چہروں سے تم جان جاؤ گے کون سو گروہ سے تعلق رکھتے ہو جب انسان خوش ہو جاتا تو خوشی اس کے چہرے پر نمائی ہو جاتی وہ کو کیسے خوش دے جس طرح دنیا میں کوئی روزلٹ آتا ہے تو انسان کیسے ہوتا ہے پتہ ہوتا ہے اس کو کہ میں کیسے پیپر کر کے آئے تو اس وقت کا معاملہ میں کچھ ایسا ہی ہے اسی وجہ سے چہروں کی خوشی اور چہروں کی غمگینی اور بینوں نفر ہونے کی بات ہوگی انسان کو پتہ ہوگا کہ وہ دنیا میں کیا کر کے آئے ہیں لوگوں کو چاہیے دیتے ہیں مرزی دھوکہ دے دے لیکن وہ اپنے نفس کو خود جانتا ہے اپنے نامائی عمال کو خود جانتا ہے کہ وہ کیا کر کے آیا ہے کیا کٹھا کر کے لے کے آئے ہیں دعا کر لیتے ہیں سوال ہوئی سوال سے تو آپ سلام ارتدیل قرآنی کورس ڈوٹ کم پر پوچھ سکتے ہیں وآخرت آبانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانہ اللہم و بحمدکا شدو اللہ الہ اللہ انتا استغفر و قباتو بلیک اب بنا تقبل منا انہا قلتا سمیع علیمتو بلینہ انہا قلتا طباب الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ